لیکن بیر اس کے کچھے ہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی پکا بیر مل جائے نا تو اس کو توڑ کے کھایا جائے یہ اس میں سے نکلے ہم ہوتی یا اس میں ہم نکالے آسا جی ہم نے ایک چھوٹا سا شوکر لگا دی ہے گاڑی کھڑی کر دی ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہیں تانگے پر مجھے ہوئے چراغ ہیں ٹوٹا ہوا جھولے اور ایک علم لگا ہوا ہے اسلام علیکم فرام سیون شریف انڈس ویلی کو ایکسپلور کرنے کا ہمارا سفر جاری ہے پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے سیون شریف میں موجود الٹا قلعہ کو دیکھا اور حضرت لال شہباز کلندر کے مزار پر حاضری تھی اور ابھی ہم جا رہے ہیں اس شہر میں موجود لال باغ کی طرف ہم لوگ سیون سے پیٹھ نکل رہے ہیں اور ابھی آپ کو لے کے جا رہے ہیں لال باغ کے اندر یہ باغ لال کیوں ہے ابھی جا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کوہ ہے جس میں سے موتی نکل گئے ہیں اور یہ موتی آج تک نکل رہے ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی موتی ملتا ہے اور یہ باغ واقعی لال ہے یا نہیں ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں لال باغ کے اندر اور اس کے بارے میں جو اس کو لال باغ کیوں کہا جاتا ہے کارنٹی تو یہ ایک پارک نماز جگہ ہے اور درخت ہیں درختوں کی وجہ سے کافی مطلب ٹھنڈک بھی ہے ٹھنڈک اس لئے کہا رہا ہوں ہاں اس 1 جنوری ہے اور مارکی کنٹری کے اندر تو لوگ ٹھنڈ سے ویسی ڈر رہے ہوں کے لیکن یہاں پر گرمی ہے اور درخت کے نیچے آکے جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے ٹھنڈک جو ہے نا اچھی لگ رہی ہے تو فیملیز آئی ہوئی ہیں پارک ہے ایک اور اس کو جو لال باغ اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر جو تھے انہوں نے یہاں پر چلا گاٹا تھا اس باغ کے اندر تو اس لئے ان کو اسی نسبت سے لال باغ کہا جاتا ہے پرچم دیکھیں یہ لال شہباز کلندر ان کی نسبت سے یہ لال کلر ہے اور یہ جنڈا بنا ہوا ہے لیکن یہ ایک سیکٹ وہ جنڈا ہے جو عثمان غازی نے سٹارٹ کیا تھا جس کو اٹمان امپائر کا پھر آگے مزید جا کے یہ فلیک بن گیا تھا یہ مشروعہ کے انشان کلندر اندر جا سکتے ہیں جب پل ہوتا رہے ہیں پلکل جب آپ روڈ سے آتے ہیں اندر تو یہ چھوٹی سی چار دیواری سی بنی ہے اس کے اندر یہ حضرت لال شہباز کلندر انم اللہ کی جو یادگاریں ہیں وہ ہیں تو سب سے پہلے تو ایس یوشور یہاں پر نظرانے ڈالنے کے لئے ایک جھولا بنا ہوا ہے اور بیسیکلی یہ درخت ہے تو اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس درخت سے حضرت لال شہباز کلندر لکڑی توڑ کر مسواق بناتے تھے تو ان کی نسبت سے اس کو ابھی تک محفوظ رکھا گیا تو یہ بھی ایک زیارت کیا بنی ہوئی ہے باقی یہ سارا پارک بنا ہوئے ہیں اور یہ پرانے درخت ہیں اور جو فائبز ہیں یہ تھوڑی سی ہوئی ہیں جو درباروں کے اندر یا ایسی مقامات کے اندر ہوتی ہیں اگر آپ دیت کو کافی فاملیز آئی ہیں جو درباروں کے اندر یہاں پر ایک بارہ دری ٹائپ بنی ہوئی ہے ریسٹ کے لئے اور بیسیکلی اس کی گر آپ ٹائل دیکھیں تو جو ٹریڈیشنل سندھی سٹائل ہوتا ہے وہ ٹائل لگی ہوئی ہے اور یہ چھوٹا سبا خیچہ بنا ہوا ہے یہاں پر ایک یادگار سی نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اچھو جی یہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں لگ رہا مجھے نہ تو یہاں پر اس کی کوئی اسٹری لکھی ہوئی ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی اور چھت وغیرہ بنی ہوئی ہے جسٹ ایک یادگار سی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر کچھ مجھے ہوئے چراغ ہیں ٹوٹا ہوا جھولے اور ایک علم لگا ہوا ہے درختوں کے اندر یہ گرا ہوا ہے سارا دیواریں بھی ساری کچھی ہیں اگر کسی نے مجھے بتا دیا تو میں آپ سے شیئر کر دوں گا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے یا مطلب ایک ازمشن کے طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ یہ عزتلال شعباز کے اندر یہاں پر چلا کرتے رہتے ہیں باق کے اندر پوسیبلیٹی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہ جگہ چیک کریں یہ مول کافی اللہ گولا شل رہے ہیں یہاں پہ شاید جو ہے نا کمرگوں کی لڑائی کا سینہ آن ہو رہا ہے اور کافی فیملی آئی ہیں یہاں پہ یہ ہوتل ہے تو کھانا پینا کرنا ہو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو کھانا پینا کرنا ہو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو اکسر فیملیز آئی ہیں وہ اپنا کھانا ساتھ لے کر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے چٹائیاں بچھا دیم بیٹھ گیا گھاس پہ دسترخان لگایا اور جو ہے پکنک والا مولان ہوا ہوا ہے ہم نے پوچھتے ہیں کسی سے کہ کھوان کے سائیڈ پہ وہ کھوان جس میں سے موتی نکل گیا کوشش کریں گے کہ تو موتی ہم بھی نکال لیں میں کھوانا ساتھ لیکی میں دیکھ گئی ہی جو دیم ہے بچہ stopped! موسیقی موسیقی اجیسی سین کچھ ایسی ہے کے آپ کا بھائی بیٹھ گئے اپنی شیئی سواری پر اور ہم لوگ جا رہے ہیں اس کوئے کی طرف جس میں سے موتی نکلتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ساڑے ہمارے کمی آرے گھڑے ہیں ہم نے چھوٹا سا شوکر لگیا دیه ہے گاڑی کھڑی کرتی ہے اور ہم لوگ بیٹھ ہیں تھانگے پر کسی دور میں یہ پرائیمری سواری تھی ہمارے مولک کے اندر گاؤں دیاتوں میں شہروں کے اندر بھی آپ تو ہر جگہ پر رکشے آگئے ہیں تو ہم نے تھوڑی سی یاد تعدہ کر رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں یہ ہمارے پائلٹ ہے اچھا جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ تاریخی کونہ ہے بسی کلی تھوڑی سی جو روایات ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیچھلا باغ ہے جس کو لال باغ کہتے ہیں یہ بسی کے لیے کافر عورت کا تھا اور عزت لال شاہ باز بندر جب یہاں پر آئے تو انہوں نے اس عورت سے پانی مانگا تھا لیکن اس عورت نے وہ پانی دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے جلال میں آ کر یہاں پر زمین میں اسا مارا جہاں سے یہ پانی نکلایا اور اسی باغ میں آپ نے چکے عبادت کی تھی چلے کاٹے تھے اس کی وجہ سے اس باغ کو بھی نسبت ہوگی یہ لال باغ کلانے لگا ہے اور یہ جو کونہ ہے یہ یہاں پر ابھی تک موجود ہے اور اس میں پانی ابھی تک موجود ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس میں سے موٹی بھی نکلتے ہیں تو اب یہ اندر چل کے اس کو دیکھتے ہیں ایک اوپر لکھا ہوا حضرت لال شاہ باز بلندر کا چشمہ مبارک ایک چھوٹی سی راداری سی بنی گئے جس اوپر کجوروں کے پتوں سے چھت بنایا گئے یہ چلہ کا ہے اور یہاں پر اندر چشم ہے تو اس کے دیئے میں چپلیں اٹھانے پڑیں گی جو ہم نے پہنے ہونے 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 شوز وہ بھی اٹھانے دیتے ہیں اس میں سے موٹی نکلتے ہیں ابھی وہ اس والے سے موٹی نکلتے ہیں اس میں سے موٹی نہیں نکلتے ہیں تو یہ وہی ہے وہی چشم ہے جو ادھالالشی آپ کو پینے کا چشم ہے اچھا اچھا یہ اس میں سے نکلے ہیں موٹی یہ اس میں سے نکلے ہیں یہ سب اسپیٹال کے سب میلے موٹی کا چشمے کا ہاری دوار اچھا جی یہ بیسیکلی سپانی پینے کا چشمہ تھا ان کا اور جو موٹی نکلتے ہیں وہ آگے ایک اور چشمے جس میں سپان موٹی نکلتے ہیں ابھی امکہ بھی جا کے دیکھتے ہیں اچھا جی یہ دراصل چلہ گاں ہیں جو دردان شاہ براز کے لندر کی چلہ گاں تھے اور اگر دیکھیں تو یہ سارے چھوڑیاں اور دھاگے جو نظرانے کے ہیں یہاں پر سارے چراغ پڑے ہوئے ہیں نمک پڑا ہوا ہے یہ پھر چراغ اس کے اندر جلتے ہیں اور باقی جو عقیدت مند آتے ہیں اپنے نظر نظرانے ڈالتے ہیں چادریں آتے ہیں اور یہ ایک اوپر درخت ہے اچھت پل کو کھلا وہ اس میں سے یہ درخت اوپر جا رہا ہے یہ ایک اور کوئیں ہیں جس میں سے موتی نکلتے ہیں جو آپ کو اندر دکھا رہے تھے موتی وہ یہاں سے نکلتے ہیں یہ ہوتا ہے بیری کا درخت جس کے اوپر بیر لگتے ہیں یہ کچھے کچھے ہیں یہاں پر سندھ میں کافی بیری نظر آتی ہے یہ بیسیکلی دیسی بیری ہے یہ کوئی اس کو پرپیون نہیں ہوا ہوا کوئی آرٹیفیشل کام نہیں ہے نیچرل ہے بیچ سے جو گئی ہوتی ہے لیکن بیر اس کے کچھے ہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی پکا بیر ملیا ہے تو اس کو توڑ کے کھایا جائے شیک ملیا ہے مجھے ہم بہت کڑویا ہے یہ کلندر باچھا جی گسل پاک والی جگہ جانا ستار نے اپنا گسل پاک پڑھایا ہے یہ بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں آپ حضرت دال شاہ باز کلندر نے غسل فرمایا تھا یہ سارا بکی چشمہ یہ جو جگہ ہے اور روایت یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بال جھڑے تو آپ کے پانی سے جو کترے گرے اس موتی بن گئے جو موتی آج بھی یہاں سے نکلتے ہیں خیدد مند وہ موتی لے کر جاتے ہیں یہاں سے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خارش کا علاج ہے وہاں پر اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کے لیے جو ہے مطلب اگر وہ ان کو کھائیں تو اس سے ان کی اولاد ہو جاتی ہیں یہاں پر بھی ہے ایک کوئی جھولے نظر آئیں گے چراغ نظر آئیں گے اور جو یہ چھوڑیاں اور داگے بندے ہوئے ہیں وہ نظر آتے ہیں چھوڑیاں 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 ہوتی ہے دل دکھائیے گا کون سو ہوتی ہوتی ہے چھوڑیاں 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 یہ یہیں سے اس کے اندر سے نکلتے ہیں نہیں سر وہ زمین سے نکلنے پڑتے ہیں جو بائر جو جگہ بنی ہوئی ہے اچھا وہ وہ والا بھی چشمہ ان کا سرکار کا ہے یہ سرکار کا بڑا ٹسم ہے گسل پاک والا ہے یہ ہے جی موٹی یہ 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 مہربانی کرو بابا ہم ہاتھ جڑ دیں ہم تو منا نہیں کر رہے وہ تو ان کا گھوڑا ان کی پراپرٹی ہے بابا نہیں جائے گا ہم نہیں اٹھائتا ہے بابا بچے گھوڑا ہمارا خراب ہے ہم کس کو نہیں اٹھائتا بچے گھوڑا بچے گھوڑا بچے گھوڑا بابا میں ہاتھ جڑتا ہوں میری ماں میں اٹھائتا ہوں یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ انڈس ویلی کو ایکسپلور کرنے کا ہمارا سفر جاری ہے آپ سے ملکات ہو گیا کہ نیکس ولوگ میں نیکس ڈسٹینیشن کے ساتھ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر آپ کو لائک بٹن پریس کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل او ایکن پریس کریں بچے نیکس ویڈیو جاسے اپلوڈ آپ کو نوٹفکیشن مل جائیں ابھی ہم لوگ یہاں سے واپس نکل رہے ہیں ویڈیو پسند کہ سیون شریف پاہاڑ بہت خوبصورت ہیں اگر یہ قسم دو این کافی آپ کو اس ویڈیو کیا جائیں تو اسپیو شورتان میں آپ کو اللہ خلی تک موسیقی 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 موسیقی